والدین کا کتنا رول ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بس وہ کوچنگ میں ڈال دیا اچھے سکول میں ڈال دیا اور پھر ان کی ذمہ داری ختم وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہومورک کیا ملا ہے ہمارے بچے نے کچھ کیا نہیں کیا کیا سیکھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں والدین کا جو رول اب کے اس میں جو ہم دیکھیں نا پیریڈ میں جو چل رہا ہے وہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر چل رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے والدین ایک جیسے ہیں بٹ بہت سے میں نے ابھی ریسنٹی ایک بچے میری ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ سر اس کی بکس مطلب کے کمپیٹ ہو گئی ہیں تو اب زائد سی بات ہے بک کمپیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور بچے کے پاس دوسری بک نہیں ہے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بچہ یہیں پہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور مطلب کے گھر میں اس کو کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے ٹھیک ہے ہمیں نے پیرنٹس کو وٹس اپ کر کے کہا کہ بچے کی جو بکس ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں کمپیٹ ہو چکی ہیں پلیز آپ دوسری بکس بیجے لیں نا تو بلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایسا دیکھنے آیا تو سینیریو تو یہی سامنے آیا کہ بچوں کے جب تک ان کو بتائیں نا بتائیں نا وہ لوگ اسیس کو مطلب کے دیکھ نہیں رہے ٹھیک ہے ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ماباب جو ہیں وہی پیرنٹس جو ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بس کوچنگ مجھ دو اسکول بھیج دو پیرنٹس ہیچیں میٹنگ ہوتی تب جا کے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کا حالہ وال کیا رہا ہے اس کے بعد ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے بہت سے بچے بچے کو کسی سکول میں پرائیوٹ سکول میں یا ہم سرکاری میں یا کوچنگ میں ڈالتے ہیں تو فیفٹی پرسن ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی بھی ہوتی ہے